نمازکار دوستو سواگت ہے آپ کا ایس ایم ایڈیوکیشن کے آپسیسل یوٹیوب چینل پہ اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے سٹے ویکنسی راؤنڈ کے بارے میں جانیں گے سٹے ویکنسی راؤنڈ کیا ہوتا ہے کون کون سے کانڈیڈیٹ اس کے لئے الیجیبل ہوتے ہیں اور کون سے کانڈیڈیٹ اس کے لئے الیجیبل نہیں ہوتے ہیں کن کن کالوجیز میں سٹے ویکنسی راؤنڈ ہوتی ہے جو کی لاسٹ سٹے ویکنسی راؤنڈ ہے اور اس کے کون کون سے ڈیٹ ہیں کس ڈیٹ پہ stay vacancy round کے لیے آپ جا کر کے کالیج میں کانسلنگ کرا سکتے ہیں اور سیٹیں لے سکتے ہیں کتنی سیٹ ویکنٹ ہوگی stay vacancy round کے لیے اور کن کن کالیجز کے لیے کتنا اس میں بجٹ لگے گا آپ کا اور کون کون سے important states وہ رہیں گے جو stay vacancy round کے علاوے رہیں گے جہاں پہ private seat آپ کو مل سکتی ہے اتنے ہی بجٹ میں جتنے بجٹ میں آپ کو dimmed میں stay vacancy round مل سکتی ہے اور بات کریں گے ہمارے paid service آپ کیسے لے سکتے ہیں اسے کیسے آپ کو مل سکتا ہے تو اس ویڈیو کا start ہونے سے پہلے میں بات کر دوں کہ جتنے سارے information ہے آپ ویڈیو کو last تک watch کریں تاکہ آپ کو proper information ملے اور paid service avail کرنے کے لیے کیونکہ stay vacancy میں یہ بہت important information جانی ہوتی ہے کیونکہ آپ 2 سے 3 colleges کے لیے ہی apply کر سکتے ہیں اور میں detail میں اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں اور اس کے لیے بہت ہی proper information آپ کو چاہیے ہوتی ہے otherwise آپ اسے college میں چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کو seat ملنے کی ملنے کی chances کم ہیں تو اگر آپ کوئی paid service لینا چاہتے ہیں جس میں ہمارے جو services ہیں اگر آپ کو seat نہیں ملتی ہے تو refund ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ دیئے کے number پہ call کر سکتے ہیں number ہے 9319128677 اور دوسرا number ہے 7047542127 اس کے لیے پھر دکھ رہے ہیں ان number پہ call کر سکتے ہیں ہمارے جو expert counselor ہیں یا میں بھی call pick کر کے آپ کو بتا سکتا ہوں اب چلتے ہیں اگلے slide میں جانتے ہیں stay vacancy round کیا ہوتی ہے تو students آپ نے first round attend کیا second round attend کیا اور کچھ states کے لیے third round mop up round mop up round یا third round کہیں ایک ہی بات ہے ہو رہی ہے اور اس کے بعد جو بچے ہو seat رہتے ہیں بچے ہو seat رہتے ہیں وہ corresponding dimmed in cities کو یا colleges کو transfer کر دی جاتی ہے government colleges کو apply کرنا ہے اس کے بارے ہم جانتے ہیں اس کو apply کرنے کے لیے آپ کو college کے website پہ جانا ہوگا college کے website پہ جا کر کے آپ کو free میں registration ہوتی ہے mostly اور اگر ویب سائٹ پہ نہیں ویب سائٹ پہ پورٹل نہیں بنا ہوا ہے تو آپ دیئے گے نمبر پہ call کر سکتے ہیں college آپ کو guide کرے گی کیسے apply کر سکتے ہیں where to apply اور آپ college کے ویب سائٹ پہ کر سکتے ہیں یا دیئے گے نمبر پہ college کو call کر سکتے ہیں stay vacancy میں attend کرنے کے لئے what are the required documents you need to carry during stay vacancy round سب سے جاری بات ہے آپ جتنے بھی documents آپ نے دیئے تھے 1st round 2nd round کو attend کرنے کے لئے ایک sit بنا کر رکھ لیں یا دو sit بنا کر رکھ لیں gyroscope اور سب سے important بات ہے کہ جس college کے لئے اس college کا fee کتنا ہے آپ کو پتا ہونے چاہیے اور college سے بات کریں گے یا تو جو details دی ہوئے ہے ویب پائیں کام کرتا ہے اور یہ پہ patience آپ کا کام کرتا ہے کہ آپ نے patience رکھ کر کے last moment تک seat کے لئے fight کرتے رہیں تو آپ سٹیٹ میں جو private اور government colleges ہیں اس کے لئے بھی stay vacancy round ہوتی ہے تو college level پہ اگر آپ کے state میں government college ہے تو آپ جس state کے domicile candidate ہیں اس state کے government colleges میں جا کر stay vacancy round کے لئے apply کر سکتے ہیں دوسرے state کے government colleges کے لئے applicable نہیں ہے جیسا ki round one round two اور mop up round میں ہوتا تھا تو candidate جنہوں نے registration کیا ہے all india کے لئے اور آپ registration اگر آپ نے all india government colleges central universities کے لئے گverment colleges کے لئے تھا تو آپ dimmed cities کے لئے eligible نہیں رہیں گے اگر 2 lakhs 5 thousand pay کیا تھا تو آپ eligible رہیں گ government colleges کے لئے جو कि jipmer and other central university like amu bhu اور dimmed کے لئے بھی eligible رہیں گے تو جنہوں نے registration کیا تھا ان کو seat ابھی تک نہیں allowed ہوئی ہے جنہوں نے registration کیا تھا جنہوں registration کیا تھا اور ان کو seat ملی تھی round seat allocate نہیں وہ بھی eligible ہیں candidate جن کو seat دوسری state counselling کے through مل چکا ہے اور doubt میں ہے کہ join کروں یا نہ کر نہ کروں وہ بھی attend کر سکتے stay vacancy round کون سے candidate ہے جو eligible نہیں ہے جن کو seat مل چکی ہے round one میں یا round two میں وہ eligible نہیں ہے جن مل گئی لیکن انہوں نے join نہیں کیا اس کو reject کر دیا وہ stay vacancy کے لئے eligible نہیں ہے یہ بہت important point ہے کہ مل seat تو stay vacancy میں نہیں جا سکتے ہیں colleges کون سی ہوں گے ایمز میں جو بچی سی ہیں particular college level پہ آپ counseling کرنا ہوگا college کے touch میں رہ کر ریجسٹیشن کرنا mandatory ہے بتاؤں گے کیا process ہوتی ہے جیپ مر اس state level government colleges کے لئے جیسے میں نے بتایا اور سارے deemed universities کے لئے آپ counseling کر سکتے ہیں جو نئی نئی deemed universities آئی تھی ایک ڈاٹا من پال بہت اچھی اس کی cut off رہی first round سکن round میں entry انہوں نے مار تھا اور بہت جلدی close ہو گیا ایسے آپ ڈیم 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 دونوں ملا کر کے لیکن زیادہ سنخیہ ہوگی NRI seats کی جس کی فی بہت ہی زیادہ ہے اب فی زیادہ ہے تو اس کی اب آ جاتے ہیں کی بجٹ کیا ہے اور کیسے allocation ہوتی ہے تو جو NRI seats بچے رہ جاتے ہیں فائنلی وہ NRI seats colleges کو allocate کر دی جاتے ہیں colleges کیا کرتی ہیں اس NRI seats پہ اگر candidates نہیں آ رہے ہیں کی اتنی payment کرنے کے لیے اگر ان کے پاس capacity نہیں ہے تو اس seat کو management seat seat میں convert کر دیا جاتا ہے اور اس particular college کی جتنی management seat کی فی ہے اس seat پہ allocation کروایا جاتا ہے candidates apply کیسے کریں گے میں نے بتا دیا تھا college کی website پہ کریں گے اور جب آپ apply کریں گے تو یہ number of candidates apply کریں گے لیکن جتنے number of seat خالی ہے particular college میں جتنے number of seat vacant ہے سپوز 25 seats available ہے including NRI and management everything تو 25 into 10 250 candidates کا ایک list وہاں پہ جاری کیا جائے گا ان کے official website پہ college کے merit basis پہ جنہوں نے apply کیا ان میں سے 250 total number of seats available into 10 اتنے candidates کا merit list جاری کیا جاتا ہے اور اس کے نصار ہی merit کے basis پہ allocate کرنے کا نیم ہے کچھ ایسے colleges ہیں جہاں پہ جیسے جیسے اور مانی پال یہ ساؤتھ کے جو ڈیمینوین سیٹیز ہیں اور بھی کچھ ریناؤنڈ colleges ہیں جہاں پہ میرے جانکاری کا انسار وہاں پہ video recording کی facility رہتی ہے اور اس counseling کو پھر بنانے کے لیے stay working surround college کے تھروں ہی ہوتا ہے لیکن اس کو بھی بنانے کے لیے انہوں نے recording facility رکھی ہوتی اور recording میں کچھ اس طرح corruption related یا لیندن کی activity نہیں ہو اور proper counseling ہو merit based counseling ہو اس لیے video recording کی جاتے لیکن ایسے number of colleges بہت ہی کم ہے most of the colleges میں ہوتی ہیں کہ آپ کو کسی college کے touch میں ہے تو آپ کو اگر آپ کا نام 250 number of candidates میں نہیں بھی ہے میریٹ لیس میں کالج کے جو میریٹ لیس نکالے جائے اس میں نہیں بھی ہے پھر بھی آپ admission ہو جاتا ہے تھوڑا چلتا ہے تو اس کے لیے آپ touch میں رہ سکتے ہیں ہمارے college کے touch میں رہ نہ ہوگا اور اس کے لئے paid service پھر لے سکتے ہیں بجٹ آپ کتنا ہوگا 70 lakh سے لے کر 1.2 اور فردر بھی ویری کرتا ہے جہاں پہ number up seat زیادہ بچے ہوئے ہیں اس college میں چانس بن تی ہے last مومنٹ پہ college نیگو سیٹ کر کے ایک low budget میں آپ کو seat دلا دیتی ہے تو اس میں آپ لگ بھی کام کرتا ہے کہ 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 پہ گئے ہیں اور کس سلاح لے کر گئے ہیں کتنے وہاں پہ college بچے رہنے کے آسنکہ ہے اور کتنا بجٹ جا سکتا ہے اس لئے مین information آپ یہ چاہیے ہوتا ہے تا آپ جائیں stay vacancy round میں جائیں جہاں پہ آپ کم budget میں seat ملنے کی امید ہے یا seat ملے گی اگر ایسے جگہ چلے گئے تو آپ time based ہو جائے گا اور seat ملنے کے سمحابنہ بھی کم ہو جائیں بہت problem ہے ایمپورٹنٹ states کیا ہے اب میں بات کرتا ہوں stay vacancy round کے علاوے کون سے ایسے states ہیں جہاں پہ آپ نے registration اگر کیا ہے تو آپ کو اچھے low budget میں seat مل سکتی ہے اگر آپ ہمارے touch میں بنے رہتے ہیں تو کیونکہ ہمارے پاس college سے related کتنے vacant seats ہیں اور کیا ان کا negotiation چل رہا ہے اس سے related ہمارے پاس information ہوتا ہے راستان میں اگر آپ نے registration کیا ہے آج اس کی last date تھی registration کی جو over ہو چکی ہے تو اہاں کے candidates کو by end of 31st December اگر ہمارے ساتھ بنے رہتے تو 75 lakhs تک کے budget میں سارا package آپ کو مل سکتا ہے کرناٹکا میں بھی بہت سارے الگ level colleges ہیں کچھ colleges mangalore اور bangalore کے ہیں وہاں پہ budget تھوڑا اوپر جائے گا لیکن ایسے colleges بھی وہاں پہ ہیں جہاں پہ 80 lakh complete سیٹ ملنے کی امید رہے گی اور مل جائے گا تیلنگانہ آنت پردیس میں سی category کے سیٹ ہیں جو بی سیٹ کی ڈبل ہوتی ہے تو ہاں پہ اس پہ نیگیوشیشن کر کے سیٹ ملنے کے امید رہے گی آپ کو ریشٹیشن کرنا بہت ہی اوشک ہے ہریانہ کا ریشٹیشن موپو پراؤن کے لئے سٹارٹ نہیں ہوا ہے آنت پردیس کے لئے موپو پراؤن کے لئے تیلنگانہ کے لئے ریشٹیشن اوپن فریش ہوں گے ویشت مغال کے لئے ریشٹیشن چل رہا ہے کناتکہ راستان کے لئے راستان رکھے تو جروری ملتی ہے کہ آپ کو سیٹ ملنے کی بدین ریشن بجٹ جس بجٹ میں بولتے ہیں آپ کو سیٹ مل سکتی ہے ایک گارانٹیڈ طور پر آپ کو سیٹ مل جاتی ہے اگر سیٹ نہیں ملتی ہے تو آپ چارج ریفنڈ ہو جاتا ہے اور آپ کو کوئی لس نہیں ہوتا جانکاری ہمارے ثور مل جاتی ہے اگر کہیں پہ کوئی option آتا ہے کہ high negotiation کے بعد low budget میں college allowed ہو سکتی ہے تو آپ اس level پہ جانکاری ملتی ہے تو آپ پھولی جا کر اس کو پروسیس کر سیٹ کو لے سکتے ہیں اگر information ملنے میں تھوڑا ہی لیٹ ہوگا تو کئی candidates بہت سارے لوگوں کے through آ جاتے ہیں اور سیٹ occupy ہو جاتی ہے deeper level کی information آپ کے جاتی college کے بارے میں hidden fee structure and all those things آپ کو در نہیں رہتی ہے کہ جتنا fee ہمیں بولا گیا ہے اسے علاوے کچھ بھی اور لگے گا کالج کے اندر جانے کے بعد کیونکہ ہمارے پاس پڑھ رہے students کے through یہ جانکاری deeper level ہوتی ہے ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کر کے complete analysis کرتے ہیں کہ آپ کس طرح آگے بڑھیں کس colleges کے لئے state vacancy میں جائیں کس state میں جائیں تاکہ آپ کو proper information provide کی جاتی ہے don't stick to stay vacancy round only for dimmed کیونکہ اس سے زیادہ opportunities اور سے زیادہ number of colleges آپ کو available ہو جائیں private state counseling کے دونوں option کو balance کر چلنا بہت ضروری ہے کیونکہ آپ اگر dimmed میں جاتے ہیں تو آپ across india بھرمن نہیں کر سکتے جا نہیں سکتے آپ کو particular state اور particular city چنہ ہوتا ہے جس کے آپ کانسلنگ کے لئے کانسنٹریٹ کریں تین چار کالج تو ایک دن میں دو کالج یا تین کالج کے لئے آپ ٹرائ کر سکتے ہیں تو یہ سب بہت ہی منت لیبل پر انیلائیس اور فائنلائیزیشن بہت ضرور ہوتا ہے کہ آپ کس کالج کے لئے کانسلنگ کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو اگر آپ پیٹ سر بیس کے گیان چاہتے ہیں تو ہمیں اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں جو دیا گیا ہے سو گیز اگر نیو ویدیو 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 بتاہیی کسی متیان Man اور اگر تو زی گیز Tip سمôn لگ بود ویدیو